رادے رادے فرنس کیسے ہیں آپ سب تو دیکھئے میں ویڈیو لے کے آئی ہوں آج بوٹیج کا بیبی بوٹیج ہے یہ پچھلے ویڈیو تھا میرا بیبی فروک کا تو اسی کے ساتھ کا ہے یہ تو یہ سیکنڈ پارٹ ہے اور اس میں میں دیکھ سندر سندر بوٹیج بنائی ہے تو بہت آسان ہے اور صرف ایک گھنٹے بن کے تیار ہو جاتی ہیں تو کرتے ہیں سٹارٹ تو یہ میں نے دیکھو 21 چینل لے لیا ہے اس کے لیے تو اب یہ میں نے یہاں پہ چوتھی چینل میں دو ڈبل کروشے بنانے ہیں ایک اور اسی چینل میں دوبارہ بنانا ہے تو یہ دو ڈبل کروشے ہو گئے اور باقی میں میں نے سنگل سنگل بنانے ہیں باقی میں پھر سنگل سنگل بنانے ہیں تو ایک چینل میں دو ڈبل کروشے بنا کے یہاں تک بناتے ہوں پھر بتاتے ہوں آپ کو تو دیکھیں ہماری ایک لاسٹ چینل بچی ہے اور یہ لاسٹ چینل میں اب ہم نے یہ چھے بار لینا ہے ایک ایک ہی چینل میں لینا ہے ہم نے دو ڈبل کروشے دو تین چار پانچ اور یہ چھے چھے بار لے لیا ہم نے باقی ہم نے پھر ہر چینل میں ایک ہی لینا ہے یہ چھے لے لیا ہم نے ایک ہی چینل میں پاکی چینل میں ہم نے سنگل سنگل ہی لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح ڈبل کروشیاں اس کو لاسٹ تک بھلیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے آئے گا تو دیکھیں ہماری لاسٹ چینل بچی ہے یہ والی اس میں ہم نے دو بار بننا ہے کیونکہ ہم نے پہلے اس سیڑ کو دو بار بننا تھا یہاں پہ اب اس میں ایک چینل میں دو بار بننا ہے دو ڈبل کروشی بن دی ہم نے اور اب یہ دیکھو یہ والا جو یہاں سے اس کو ہم سلپنگ سٹیچ کے ساتھ اس طرح سے بند کر دیں گے تو ایسے آ جائے گا یہ اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں جو ہم نے دو بنے تھے یہ ایک میں دو بنے تھے تو اس کو ہم نے یہ ایک چینل لے کے یہ دیکھو سنگل کروشی بننا ہے ہاف یہ ہاف کروشی بننا ہے ایک اور اس میں ہی دوبارہ یہ دو بن لیے تو اب اس میں بنیں گے ہم ایک بار اور یہ دو بار تو یہ دو کے ہمارے چار ہو گئے ہیں یہ سنگل کروشی اب ہم نے یہاں پہ یہ دیکھو سات بار بننا ہے ہر چین میں ایک سنگل کروشی اس طرح سے یہ دیکھو ہاف تین یہ دیکھو چار پانچ چھے اور یہ سات یہ سات ہو گئے ہمارے سنگل اب ہم نے ہاف دول کروشی بننا ہے دو ایک تو ہاف دیکھو ایسے بننا ہے ایسے لپیٹ کے اور اس کو اس طرح سے ایک بار میں نکالنا ہے دو بن لیے ہم نے اب ہم نے یہاں پہ باقی ہمیں ہم نے ڈبل کروشی بننا ہے ہر ایک میں دیکھو ڈبل کروشی اس طرح ہوتا ہے اس طرح لپیٹ کے ایک بار نکالا پھر دوسری بار یہ ڈبل کروشی ہو گیا تو ہر چین میں ہم نے ایک ایک بننا ہے یہاں پہ ہم نے دیکھو سات بنے تھے اور یہاں دو ساتھ سنگل کروشے تھے ہاف اور یہاں ڈبل ہاف دو اور اس کے بعد ہم نے ڈبل کروشے بننا ہے تو دو ہو گئے ہمارے تین چار پانچ یہ چھے اور یہ ساتھ تو یہ ساتھ ہمارے ڈبل کروشے ہو گئے اب ہم یہاں پہ اس کو سلپنگ سٹیچ کے ساتھ بند کر دیں گے یہ اس میں سے لے کے اس طرح سے اب یہاں پہ جو ہم نے یہ چھے بنے تھے اب چھے کے ہم نے بارہ کرنا ہے تو ہر ایک دو تین چین لے لیں گے اور اسی میں ہم نے دوبارہ سے ڈبل کروشے بننا ہے جو ہم نے یہ چھے بنے تھے ایک میں ہی ایک ہال میں اس کے چھے کے ہم نے بارہ کرنا ہے ہر ہول میں ہم نے اب دو دو بننے ہیں ایک اور یہ دو تو یہ چار ہو گیا ہمارے دو میں اور پھر یہ ایک اور یہ دو تو ہم نے یہ جو ہمارے چھے تھے ان کو ہم نے بارہ کرنا ہے ہر ہول میں دو دو بننے ہیں تو ایک یہ ہو گیا گیارہ اور یہ بارہ یہ بارہ ہو گیا ہمارے اب ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے یہ ہر چین میں یہ دیکھئے ساٹھ ڈبل کوشی بننے ہیں ایک دو دیکھو یہاں بھی ہم نے ساٹھ ڈبل کوشی بننے تھے یہاں بھی بنیں گے تین اور یہ چیار اور یہ پانچ اور یہ چھے اور یہ ساتھ یہ ساتھ ڈبل کوشی ہو گئے اب ہم نے دیکھو یہاں پہ دو ڈبل ہاف کلشی بننے تھے تو اب یہاں پہ ہم دو ڈبل ہاف کلشی بنیں گے اس طرح سے ایک بار میں نکالیں گے اس کو یہ دیکھو بہت ایجی اس کو بنانا اور یہاں پہ ہم نے پھر سات یہاں پہ ساتھ سنگل کرشی بننے تھے ہاف یہ دیکھو سنگل اس طرح ہوتا ہے پہلے ہم نے ایسے لپیٹا یہ ڈبل ہاف ہو گیا اور ہم نے ایسے ڈائریکٹ لیا یہ ہمارا ہاف سنگل ہاف ہو گیا تو ایک دو تین چار پانچ چھے اور یہ سات تو سات ہی بنے تھے ہم نے سیڑ تو سات ہی اب بنیں گے سات اب اس کو اس پہ ساتھ بند کر دیں گے تو اب دیکھو ہم نے یہاں چار بنے تھے تو چار کے ہم یہاں آٹ کر لیں گے تو اب ہم نے ڈبل کوشی بنے تھے دو تین چین لے لی اسی میں ہم ایک اور کریں گے تو چار کے ہم نے یہاں آٹ کرنے یہ ایڑی ہے ہماری ایک اور یہ دو بار ہو گیا چار ہو گیا دو بار میں اور یہ تیسری بار یہ دکھو اسی میں چھے ہو گیا اور یہ چوتھی بار تو یہ ہمارے چار کے اب آٹ ہو گیا یہ دیکھیں تو یہ ہماری ایڑی ہو جائے گی اب ہم نے کیا کرنا ہے ہر ایک میں ڈبل کوشی بننا ہے ہر چین میں یہ ہمارے چار کے آٹ ہو گئے تھے یہاں پہ اب ہر چین میں ہم نے ایک ہی سنگل اور ڈبل کوشی بننا ہے اس طرح سے دیکھو دیکھو اس طرح لپیٹا یہ ہمارا ڈبل کوشی ہے یہ ہم نے لاش تک بننا ہے جہاں سے ہم نے ایک کے دو کیے تھے وہاں تک بننا ہے اسی طرح سے بہت تیجی ہے اس کا تلوہ بننا ہے سول سول بن جائے تو اس کے بعد فٹا فرجوٹی بنتی ہے تو اس کو آپ چھوٹا بڑا کر سکتے ہو اگر آپ نے دو سال کی بچے کو بننا ہے تو آپ چوبیس لے سکتے ہو اور اور جیادہ بڑا بننا ہے ستہ اس لے سکتے ہو اس طرح سے آپ بڑھا سکتے ہو ان کو چین کو یہ دیکھو یہ ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھو یہ آگیا یہاں پہ ہم نے سنگل سٹیچ کے ساتھ اس کو اس طرح بند کر دیا اب تین چین لیں گے ایک دو تین اب دیکھیں ہم نے یہ بارہ کی یہ تھے چھے کے اب ہم نے بارہ کی چوبیس کرنے ہیں ٹویٹی فور تو ہر ایک میں ہم نے دو بار بنانا ہے یہ دیکھو ہر ڈبل کوشی میں ہم نے دو بار ڈبل کوشی بنانا ہے تو ہمارے بارہ کی چوبیس ہو جائیں گے آئے ہو کیا آپ کو سمجھ میں آرہا ہوگا تو دیکھیں چوبیس ہو گئے ٹویٹی فور اور اب ہم اس کو سنگل سنگل بنیں گے پھر دوبارہ سے اور ڈبل کوشی بننے ہم نے ایک ہی بار کیا تھا یہاں پہ ہاف ڈبل کوشی اس کے بعد ہم سارے میں ڈبل ہی بنا رہے ہیں بس ایک ہی رو کی تھی تو سنگل سنگل ہی بنائیں گے ہم ڈبل کوشی کو ڈبل کوشی تو یہ ہمارا پنچہ ہے اور یہ ایڈی ہے اب بچے ایک پیت پتلے ہوتے ہیں تو یہ بالکل ٹھیک ہے اور اس کو سٹرچے والا تھوڑا جتنا ہی مطلب کھول سکتے آپ اس کو تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ہر ڈبل کوشیے میں پہلے تین چین بنائی پھر ہر ڈبل کوشیے میں ایک ڈبل کوشیہ بنانا ہے تو یہ راؤنڈ ہمیں اسی طرح کمپلیٹ کرنا ہے آہمیں کچھ بھی نہیں بڑھانا جتنے ہیں اتنے ہی رکھنے ہیں اور ہر ڈبل کوشیے میں ایک ڈبل کوشیہ بنانا ہے اس طرح سے ہی اب ہمیں کچھ بھی بڑھانا نہیں ہے سمپل رو لیں گے یہ دیکھو بس اسی طرح ہم راؤں کو یہاں تک کمپلیٹ کر لیں گے پھر بتاتی ہوں ہم آپ کو کیا کرنا ہے تو دیکھیں ہمارا اس طرح سے آگیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہمارا دیکھو سینٹر پوائنٹ ہے یہ ہمارا سینٹر ہے تو آپ ایسے کر لیجئے گا اس طرح سے یہ دیکھو تو یہ ہمارا سینٹر پوائنٹ ہے اس طرح سے کر لیا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ دیکھو سات بنیان اے چودہ بنیان ڈبل کوشیے ایک فورٹین دو تین چار پانچ چھے لیجان چھے لیجان سینٹر پوائنٹ ہے جس چہتر ڈبل کوشیے چوز ناپ کی یہاں بھی آپ نے ایک وہ لگا لینا ہے مارکر لگا لینا ہے جس سے پتہ چل جائے آپ کو کہ یہاں سے ہم نے دھاگہ باندھ لو یا تو کوئی یا مارکر لگا لو کچھ بھی تو میں دھاگہ باندھ دیتی ہوں تاکہ پتہ چل جائے تو دیکھیں ہم نے مارکر اس سیڈ لگا لیا ہے اور اس سیڈ بھی لگا لینا آپ ایک مارکر تو اب ہم نے کیا کرنا ہے دیکھو یہ جو ہے یہ والا اس کو اس طرح سے بن کے ایک بار نکالنا ہے صرف ایک بار یہ دیکھو اس طرح پھر اس میں سے بننا ہے دوسرے میں سے اس میں سے بھی ہم نے ایک بار نکالنا ہے تو اب ہم نے اس طرح سے نکال دینا ہے تو دو کے ایک ہو گیا یہ دیکھو ایک بار نکال دیا پھر دوسرے میں سے بننا ایک بار نکال دیا اب ہم نے دوبارہ ہی سارے کھٹا لے لینا ہے ایسے تو یہ دو کا ایک ہو جائے گا یہ دیکھو دوبارہ سے ہم نے ہر دو کا ایک کرنا ہے یہ دیکھو ایک بار پھر یہاں سے لیا دو بار اور یہ سارا ایک کی بار میں تو اس طرح ہمارے یہ دو کے ایک ہو جائیں گے اور ہم ان کو گھٹاتے چلے جائیں گے ایک بار یہ دو بار اس طرح سے یہ دیکھو ایک بار پھر یہاں سے لیا ایک بار یہ دو بار بس اسی طرح گھٹانا ہے دھاگا تھوڑا آپ ٹائٹ رکھنا ایک یہ دو جہاں تک ہمارے مارک ہے یہاں تک ہم نے ایسے بننا ہے اس کو اس طرح اس طرح ہو گیا تو یہ دو کوئی اس طرح آئے گا یہ دو کے ایک ہوتے چلے جائیں گے تو دیکھیں یہ مارکر آگیا ہے تو مارکر کے بعد ہم نے ہر ایک میں ویسے سنگل بننا ہے جیسے ہم بنتے آ رہے تھے اب ہمارا گھٹانا بند ہو گیا بس ہم یہیں تک گھٹائیں گے جہاں تک ہمارا مارک ہے تو آپ نے دونوں سائیڈ آپ نے یا تو سیفٹی پین سے مارکر لگا لینا جو بھی مارکر آپ پاس ہو یا تو دھاگا باند کی تاکہ پتہ رہے کہ ہم نے کہاں سے گھٹانے اور کہاں سے سیمپل بننا ہے اب ہم نے ہر ڈبل کوشی میں سے ایک ڈبل کوشی نکالنا ہے یہ ہمارا ایڈی کا سائیڈ ہے اور ہم نے پنجے سائیڈ گھٹانے ہے چودہ اور چودہ اٹھائیس مطلب ٹونٹی ایڈ ہم نے سنگل سنگل بننا ہے اب میں نے یہاں پہ مارکر لگایا تھا تو میں آپ کو بتاتے ہوں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں یہاں سے گھٹایا تھا دیکھو ابھی تو سنگل سنگل یہ آ رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں سے گھٹنا شروع ہو گیا ہمارا یہ دو ہے دو کا ایک کیا ہوا ہے تو اب ہم یہاں سے لیں گے یہ دیکھئے یہاں سے اس طرح سے ایک لے لیا پھر دوبارہ سے اب یہاں سے لیں گے یہ دو کا ایک آ رہا ہے تو اس طرح سے یہ دیکھو پھر ہمیں دو کا ایک کرنا ہے ایسی طرح سے ایک بار پھر دو بار اس طرح گھٹانے ہیں اب یہ گھٹانے شروع ہو گیا ہمارے ایک بار تو یہ دیکھو ساف نظر آ رہے ہیں دو کا ایک پھر یہاں یہ دیکھو اسی طرح ہم گھٹاتے چلے جائیں گے اس کو کوئی کنفیوجن نہ رہے اس لیے آپ مارکر ضرور لگانا اگر ایک بار سمجھ میں آ گیا تو یہ بہت آسانہ بنانا بس اسی طرح گھٹائیں گے اور اسی طرح اس کو complete کر لیں گے جب تک یہ والے ہمارے پورے ختم نہیں ہو جاتے تب تک بنائیں گے ہم اس کو کیونکہ ہم نے یہ کم کرنے ختم کرنے ہے بلکل تو دیکھیں اس طرح سے بنتا چلا جائے گا ہمارا تو ہم راؤنڈ یہاں سے ہم ان کو ختم کر دیں گے بلکل پھر دو کا ایک دو کا ایک کرتے ہوئے اور یہاں سے ہم نے سنگل سنگل بننے ہے یہ جو 28 ہے ہمارے تو اس طرح سے ہماری جوتی بنتی چلے جائے گی تو دیکھیں ہماری یہ last row ہے اور ہم نے یہ دیکھو تین بچے ہے اب ان کو ہم نے ایک کرنا ہے تو اس طرح سے اس طرح پھر اس کو لے کے اس طرح تو یہ ایک ہو گیا تو اب اس کو ختم کر دیں گے تو اس میں لیں گے ایک پھر اس میں لے لیا یہ ہو گیا اب باقی ہم ایسے بنیں گے سنگل سنگل تو یہ دو بچے ہیں چاہو تو آپ ان کو بھی ختم کر دیں گے اور نہیں تو پھر اس کے اوپر پھر ہم نے وایٹ آٹلین کرنی ہے تو اس کو اس کو ہم ایسے کمپلیٹ کریں گے باقی سنگل سنگل میں ایک چین میں ایک ڈبل کرشیا یہ ہمارا بلکل ختم ہو گیا اب ہم اس میں آٹلین کریں گے وائٹ کی تو یہ یہاں پہ ہم سلپنگ سٹیج کے ساتھ اس کو بند کر دیں گے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا یہ اس طرح سے بند ہو گیا اب ہم نے وائٹ کلر لگانا ہے اور اس میں ہاف ڈبل کرشیا ہاف ڈبل کرشیا سے ہم نے اس کو آٹلین کرنی ہے یہ ہم نے اس کو لگ کر دیا اس طرح سے ایسے آئے گا ہاف ڈبل کرشیا یہ دکھو اس طرح لپیٹ کے اور پھر اس طرح سے ایک ہی بار میں نکالنا ہے تو ڈبل میں ہم دو بار نکال رہے تھے اب ہاف ڈبل کرشیا میں ہم ایک ہی بار میں نکال دیں گے بس اسی طرح سے ہم نے اس کو تھوڑا ٹائٹی رکھنا ہے اس طرح سے یہ آٹلین آ جائے گی اس کے تو دیکھئے ہماری اس طرح سے جوٹی بن کے تیار ہوگی ہے یہ دیکھو کتنے سندر بٹیز بنی ہے اب ہم اس میں فلار لگائیں گے تو فلار میں سیمپل والا لگا رہی ہوں یہاں پہ آپ لگا سکتے ہو تو جہاں آپ کا دل کریں محسوا آپ لگا تو یہ بنانے کے لیے دیکھو بہت آسان ہے یہ بھی یہ ہم نے میجک رنگ بنایا یہ دیکھو اس طرح سے دو بار لپیٹ کے اور ہم دھاگی کو لپیٹ لیں گے بہت ایجی ہے یہ اب ہم نے یہاں سے کیا کرنا ہے یہ اس طرح سے لے کے ایک چین پھر ہم نے دس ہاف ڈبل کرشی بننا ہے دیکھو اس طرح سے ایک دیکھو اس طرح لپیٹیں گے پھر اس طرح لے کے ایک ہی بار میں ہم نے نکالنا ہے اس کو جیسے ابھی شوج میں کیا تھا بیسے ہی یہ دیکھو یہ ہم نے دس کرنے ہے ٹین چار پھر بطاکیاں کو دس کر کے تو یہ دیکھو یہ بنا دیئے ہم نے اور اس کو ہم کھینچ دیں گے اس طرح سے اس کو کھینچ کے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو پیدر کا یہاں پہ سلیپنگ سٹیچ کے ساتھ اس کو بند کر دیا یہ بند کر دیا اب ہم نے تین چین لینے ایک دو تین اب جس میں ہم نے تین چین لینے اسی میں ہم نے چار ڈبل کرشی اور لینے ہیں تو یہ پانچ ہو جائیں گے ہمارے ایک اور یہ چین والا ہوگے دو ہوگے اور یہ اسی چین میں لینے ہیں ہم نے تین یہ پانچ ڈبل کرشی کرنے ہم نے چار اور یہ پانچ یہ پانچ لے لی ہم نے یہ دیکھو اب ہم اس میں دیکھو دوسرے والے میں اس میں سلیپنگ سٹیچ کے ساتھ اس کو بند کریں گے اس طرح اب ہم نے یہاں سے اس میں ہم نے دوسرے میں یہ دیکھو اس کے ساتھ اس میں سلیپنگ سٹیچ کے ساتھ اس کو ایک بار اور لینا ہے اب تین چین لینی ہے دو تین تو اسی میں ہی جس میں ہم نے تین چین لی ہے اس میں ہم نے پھر دوبارہ سے پانچ کرنے یہ ایک چین تو یہ ہوگی اور چار اور بننے ہم نے تو پانچ ڈبل کوشی ہو جائیں ہمارے تین چار اور یہ پانچ پانچ ہوگئے اب جو اس کے ساتھ والا ہے دیکھو بلکل اس کے ساتھ ہے اس میں سے ہم نے سلیپنگ سٹیچ کے ساتھ نکالیں گے اس طرح اور اس کے ساتھ ہی ایک اور یہ دیکھو اس میں سلیپنگ سٹیچ کے ساتھ ایسے نکالیں سٹیچ بار کرنا ہے ہم نے یہ جو ہم نے دوسرے میں کیا ہے سلیپ ہو رہا ہے یہ دیکھو اس طرح تو ایک دو اور یہ تین بس اس ہی طرح سے ہم نے بنانے پانچ بار ایک دو ہو گئے ہمارے اور یہ تین چار اور یہ پانچ پانچ ہوگے اب ہم نے یہاں پہ اسی کے ساتھ ہی یہ دیکھو اس طرح سے نکال دیا پھر ایک اور دوسرے میں الگ سے یہ دیکھو اس طرح سے نکال نا ہے تو اس میں ہم نے تین چین بنی ہے ایک دو تین اب ہمارا ایک ہی سکپ ہو جاتا ہے یہ تین چار اور یہ پانچ تو پھر اس میں دیکھو سلپنگ سٹیچ پھر دوبارہ ہمارا اس میں سلپنگ سٹیچ اب اس میں تین چین بنانی ہے دو تین اب اس میں دوبارہ سے دبل کوش ہے دو تین تو یہ دیکھئے پانچ ہوگئے ہمارے اب اس کے ساتھ ہم اس کو ایسے اس طرح بند کر دیں سلپنگ سٹیچ کے ساتھ تو یہ ہمارے اب اور اس دھاگے کو ہم یہاں سے توڑ اس چیز ساتھ یہاں لگ کر دیں یہ اس طرح سے تو یہ ہماری دیکھ 5 پنکھڑیاں ہوگی اور اس دھاگے کو پیچھ لیں کریش سے اس طرح سے ایسے سلنے کے کام آسکتا ہے اس کو تھوڑا بڑا کاٹ نا تو ہم نے کیونکہ اس کو سلنا بھی ہے کریش سے اس کو پیچھ لیں گے یہ ہوگی ہمارا اب ہم نے اس کے ساتھ تھوڑا سوکر نا گرین دھاگے لے کے یہ دیکھو تو یہاں سے دیکھو نکال لیں گے اس کو اس طرح سے تو دیکھو یہاں سے لیں گے ایک دو تین تین چین لے لی پھر دیکھو اس میں سے لیں گے ہم اس کو یہ دیکھو ایک اور دو جتنا موٹا کرنا کر سکتے اس کو دو بار یہ لے لیا ایک بار چین تین بار ہو گیا اب اس کو ایک ہی بار میں نکال لیں گے اس طرح سے دیکھو ایک ہی بار میں نکال کے اس کو ایک بار اور اس اس دھاگے کو ہم یہ دیکھو اس طرح سے آگیا اور ہم یہاں سے کروش نکال کے اس دھاگے کو نیچے کو لیں گے یہ ہو گیا یہاں ہمارا یہ بیرس طائف ہو گیا چاہو تو آپ بیرس بھی لگا سکتے ہو اور اس طرح بھی کر سکتے آپ کی مرجی ہے تو اب ہم اس کو یہاں پہ لگا دیں گے تو بہت سندر فول بن کے تیار ہو گیا آپ فول اپنی مرجی سے بنا سکتے ہو اور لگا سکتے ہو اس میں